مسلم گھرانے میں گھر کا کوئی فرد یا سربراہ اپلے اہل خانہ کو نماز کی ادائیگی کے بارے میں حکم دے کہے خصوصاً خواتین کو اور ان پر کسی درجہ الفاظ کی سختی کریں اور اس کے باوجود وہ نماز میں کتاہی کریں تو کس حد تک سختی کرنا جائز سمجھا جائے گا اور میں یہاں قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی واضح کرنا چاہوں گا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں ظاہری طور پر اس کا پہلا مفہوم ہے جو غیر مسلم سے متعلق ہوگا مگر اس آیت کا اطلاق میرے نماز کے متعلق کیے گئے سوال سے کس حد تک ہوگا برائے مہرمانی رہنمائی کیجئے دیکھئے جہاں تک تو بچوں کا تعلق ہے ان کے زمن میں تو احادیث میں سراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ وہ اگر نماز نہ پڑھیں نماز پڑھنے کی جب عمر ہو چکی ہو تو پھر ان کو جسمانی سزا بھی دی جا سکتی ہے انہیں مارا جا سکتا ہے خواتین کے معاملے میں ترغیب و تشویق ہی کے اوپر اکتفا کرنی چاہیے البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اڑ جائے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی ہے تو یہ معاملہ پھر بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں تو پھر یہ ہے کہ تیہ کرنا پڑے گا کہ وہ اب اس کے ساتھ اس رشتہ اس نواز کو باقی رکھا جائے نہ رکھا جائے جب تک ایسی کوئی صورت نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ صرف تشویق اور ترغیب ہی اسے استعمال کیا جانا چاہیے اور لا اقراف الدین جو ہے وہ اصل میں آپ نے خود کہہ دیا کہ اصلن یہ ہے کہ کسی کو اسلام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا البتہ اس آیت سے دوسر مفہم جو نکالے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں ہے وہ اگر مرتد ہوتا ہے اسلامی ریاست میں تو اسے قتل کر دیا جائے گا یا پھر یہ کہ وہ ریاست کو چھوڑ کر باہر نکل جائے تو اس اعتبار سے ہر چیز کا اپنا ایک محل اور مقام ہے اس کو اسی حد تک محدود رکھنا چاہیے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ دیکھا را Νکالا